ایک اور آپ دوستوں کا بہت زیادہ پوچھتی جانے ہوا سوال کہ نیم بوش پہ جاب مل سکتی ہے یا نہیں تو دیکھیں دوستوں سب سے پہلے اور کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آئیو شوشا پہ اگر نیم بوش نہیں کیا ہوا تو سیفٹی ایسسٹینٹ کی جاب مل سکتی ہے یا سیفٹی ایفیسر کی جاب مل سکتی ہے تو پہلے تو میں آپ دوستوں کو یہ کلیر کہتا چلوں کہ اگر آپ نے نیم بوش نہیں کیا ہوا تو تو آج کلکتر میں جاب ملنا بہت زیادہ مشکل ہے اگر آپ نے نیم بوش نہیں کیا ہوا آئیو شوشا ہے آپ کے پاس تو سیفٹی ایسسٹینٹ میں بھی آپ کو جاب ملنا بہت زیادہ مشکل ہے اگر ریفنس گرہ چل سکتا ہے تو پھر سیفٹی ایسسٹینٹ کی جاب مل سکتی ہے یا فائر انڈ سیفٹی گرہ کی کوئی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو جاب لگ سکتی ہے لیکن سیفٹی ایفیسر میں بہت زیادہ ٹف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ اگر آپ نے نیم بوش نہیں کیا ہوا تو وہ بہت زیادہ مشکل ہے باقی آپ اس چیز کو سمجھیں کہ نیم بوش ایک ریفوارمنٹ ہے سیفٹی ایسٹینٹ کی جاب کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چابی آ جائے گی اور خزانہ اپن کر لیں گے آپ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نیم بوش جسٹ ایک ریفوارمنٹ ہے کہ آپ کے پاس نیم بوش میسٹ ہے آپ کے پاس ہو گا تب ہی آپ سیفٹی ایفیسر کی جاب کر سکتے ہیں یہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ کو کیسے میں ایکزمپل دوں کہ جیسے آپ دوستوں کو ملے یہ بتاؤں کہ بھاگنے کے لیے ٹاگوں کی ضرورت ہے اس طرح سیفٹی ایفیسر کی جاب کے لیے نیم بوش آپ کے پاس ہونان لازمی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ایک ریفوارمنٹ ہے اس چیز کو آپ سمجھیں اس کے بعد نیم بوش کی جاب ملے گی یا نہیں اگر آپ کال کے پاس نیبوش نہیں ہے تو تو آپ کو بکل بھی جاب نہیں ملے گی اگر نےepوش ہے آپ bodies تو آپ ون سٹپ اس کے سیفٹی ایفیسر جاب شووو گیت ھی ہوں سو ان قطر میں یہ ہے کہ اگر آپ کال کے پاس ایکزمپل ایسٹ نہیں ہے تو میں آپ دوستوں کو کب ایکن ہی کرنا چاہیتا ہے لیکن میں بات کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ کے پاس ایکزمپل ایسٹ نہیں ہے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی اگر ایسے امڈرینڈ پیرسنٹ تو انہیں خیل phrase بعض کمٹھا ہے ratела یہ ہی آپ سمجھیں گے biہ fofinٹ دوحد تک 피وار ایک سفیل میں تک فکری نموش گلا لیکن جائے رنگ جائے مسئر ایک سفیل چیزن کی جاب کرproblemцы اگر آپ کی جیک جاب نہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو وہ جانِسcą ، دریع Peter تو وہ تو آپ کو نہیں ہائر کریں گے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے یا آپ کی سلری بہت زیادہ ہیوی تو نہیں ہوگی آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا میں کہ آپ اگر نبوش کیا ہوئے آپ نے تو کچھ ایکسپیرینس آپ گین کر لیں پاکستان یا انڈیا میں کام کر کے وہاں سے آپ ایکسپیرینس گین کر کے اپنی سی وی سٹرانگ نہ سکتے ہیں نہیں تو یہاں آئیں گے تو سب سے چھوٹی لیول کی جو جاب ہے اس کے لیے بھی یہ ایکسپیرینس ریکوارڈ کرتے ہیں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا لازم ہے تو اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو آپ کو جاب ملنے کی چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں تو سب سے پہلے آپ ایکسپیرینس گین کریں تب ہی آپ کو نبوش کے بعد چانسز ان جاب ملے پہلے آپ نبوش کے لیے آپ نے ویل اینڈ اٹھ اس کے بعد آپ ایکسپیرینس کی طرف جائیں نہ کہ جاب کی طرف جائیں پہلے ایکسپیرینس دیکھیں کیا کام کر رہا ہے سیفٹی آفیسر کے جو ویڈیوز ہو رہا ہیں ایکسپرینس لوگ جو ویڈیوز کر رہے ہیں ایڈوکیشنل ویڈیوز تو ان سے انٹیش رہے ہیں آپ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ سیفٹی کا اصل میں فیلڈ میں کیا کام ہوتا ہے جب آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ انٹرویو گرا کریک کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی چانسز بن جائیں وہ بھی فیس تو فیس انٹرویو پر بات پہنچے گی کیونکہ پہلے تو آن لین سی وی اگرہ سمیٹ کرنے پڑتی ہے آن لین نام بھی بائی ہینڈ بھی سی وی سی وی ہی سب سے پہلے دیکھ جاتی ہے تو اگر آپ کے سی وی پر ایکسپرینس نہیں ہوگا تو بہت زیادہ ٹف ہو جائے گا نبوش کی بیس پر آپ کو جاب ملنا ہاں ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اوڈ ڈگری بھی موجود ہے ٹھیک کنسٹریشن سائٹ کے ریلٹیٹ تو اگر آپ نے نبوش بھی کیا ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیفٹی آفیسر کی جاب مل جائے نہیں تو میں کلیر دو ٹوک بات کرتا چلوں کہ سیفٹی آفیسر کی جاب اس طرح نہیں ملے گی صرف نبوش کی بیس پر آج کل ہر دوسرے بندی نے نبوش کیا ہوئے جن لوگوں نے آئے ہوشہ کیا ہوئے چاہتے ہیں سیفٹی کی فیل میں آئے تو بہت زیادہ ٹف ہے آپ لوگوں نے اگر آئے ہوشہ کیا ہوئے تو آپ کو میں یہی ریکومنڈ کروں گا کہ سیکیورٹی کی کمپنیز میں جائیں تو وہاں آپ کو شاید ہو سکتا ہے اگر کوئی اچھی کمپنی ہو جی پر آج کرا تو وہاں آپ کو فیوچر بن سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کو فائر سیفٹی کے ریلٹیٹ کوئی اسی ڈپارٹمنٹ میں جاب مل جائے یا سیفٹی ایسیسٹنٹ گرا کہ جاب مل جائے لیکن جن لوگوں نے نبوش کیا ہوئے ہیں ان دوست کو میں یہ ریکومنڈ کروں گا کہ پہلے آپ سیلٹریٹس گرا نہ دیکھیں ایسا فریشر آپ لوگ کو اگر جاب ملتے ہی ہے تو ویلن گوڈ نہیں تو دوسرا اوپشن جو بہترین اوپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ کیسے سیفٹی افسر کی جاب میں آ سکتے ہیں کرتر میں تو میں آپ دوستوں کو یہ بتا در چلوں کہ اگر آپ آزاد ویزے پہ آتے ہیں یا اگر آپ ویزر ویزے پہ کرتر میں آتے ہیں اور ہاں کے سیفٹی افسر کی جاب ڈونٹے ہیں ریفرنس وغیرہ بھی آپ کوئی نہیں ہے تو آپ کو کبھی بھی جاب نہیں ملے گی میں آپ کو ڈسپینڈ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو گلت فیصلہ کرنے سے روک رہا ہوں تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا جو پاکستان میں ایجنسیز موجود ہیں اگر ان کے پاس ڈریکٹ سیفٹی افسر کے ریکوارمنٹس یا جاب جاتی ہیں ایجنسیوں کے پاس تو آپ ایجنسی کے پاس جا کے آپ سیفٹی افسر کا جو جاب ہے اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ویزا وغیرہ پرچس کر کے یہاں آ سکتے ہیں یہ یہ ایک طریق ہے اور جو ایجنسیز ہیں اچھی ہے والی ایجنسیز تو یہ سائیڈ پہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوگی اس میں میں نے کچھ ایجنسیز کے بارے میں بتایا ہے کہ پاکستان کی کافی نامی گرامی اور اچھی ایجنسی ہیں تو آپ ان کے تھرو ان سے جا کے بھی معلوم کر سکتے ہیں ان کی سیفٹی کی چاپ ذائی ہوئی ہیں یعنی شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چلیم کو سبسکرائب کر کے بیلے نوٹکیشن کو آن کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا